تو دوستو آپ سبھی نے پیپر میں خبر پڑھ لی ہوگی اور آپ سبھی کو کافی زیادہ گصہ یا پھر کہیں تو آپ کی محنت کو لے کر کے آپ پریسان ہو رہے ہوں گے لیکن پریسان کسی کو بھی نہیں ہونا دوست یہ خبر آپ کو صبح صبح ملی ہوگی کہ بیدیارتیوں کو ملا بڑا جھٹکا کیا ہے ہوئے جھٹکا بات کریں گے اس پہ اور شروع کرتے ہیں اگر ہم سیدھا ڈیک ٹو دا پوائنٹ میں بات کریں تو آپ سبھی کے لیے یہ ہے کہ سپاہی بھرتی میں عمر کی ریایت ملنے کی امید نہیں تین تاریخ کی صبح کی یہ خبر ہے جب اکبار سبھی بچوں نے پڑھا ہوگا اور انہوں نے یہ خبر پڑھی ہوگی تو ان کے اکدم سے سپنوں میں پانی پھر گیا ہوگا جو بچہ لگ بھگ پچھلے تین سالوں سے تیاری کر رہا ہے لگ بھگ تین سالوں سے تیاری کر رہا ہے وہ اس بچے کے آنکھوں میں اس نیوچ کو پڑھ کے آنسو آ گئے ہوں گے لیکن پوری نیوچ کیا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بستار سے چرچہ کریں گے پردیس پولیس میں ہونے والی 5,699 سپاہی کی بھرتی عبیارتیوں کو آئی سیما میں کوئی ریایت ملنے کی امید نہیں بھرتی بوٹ کے سوتروں کے مطابق بھرتی میں عبیارتیوں کی آئی سیما میں چھوڑ دینے کا کوئی پستاو نہیں ہے دراصل کئی عبیارتیوں کی آئی سیما پوری ہو چکے عبیارتی سوشل میڈیا پر آئی سیما کو لے کر کے اپیل کر رہے ہیں نہ ہی کسی بچے نے پرسنلی کوئی اپیل کی نہ ہی کوٹ سے دباو آیا اور نہ ہی بھرتی سرکار کی طرف سے یا بھرتی بوٹ کی طرف سے کوئی اوفیسیل جانکاری ہے سب سے بڑا پوائنٹ سب سے اچھی خوزکوری آپ کے لیے یہی ہے کہ اب بیارتی جو لگا تھا ٹویٹر کیمپین کر رہے تھے میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا کہ آپ سبھی کی پچیس جون کا جو ٹویٹر کیمپین ہے ایج کو لے کر کے وہ کبھی نہ کبھی کارگر ثابت ہوگا وہ آج آپ کا کارگر ثابت ہو گیا ہے تو انہی سب خوزکوری لے کر کے بھرتی بوٹ کے کچھ حدکاریوں نے بتایا ہے کہ ایسا کوئی بھی پراؤدھان نہیں جو کہ آپ کو ایج میں چھوٹ دے ہاں صحیح بات ہے کوئی پراؤدھان آپ کی بھرتی میں نہیں ہے کہ ہم چھوٹ دیں اور نائی سرکار نے اس کے بارے میں ابھی کوئی چرچہ کی وہی ساری باتیں آپ کو الگ الگ پیپر میں امرو جالا لکھنو ویرو کی بات ہے یہ لکھنو ویرو ہندوستان کی بات ہے تو سبھی پیپر میں الگ الگ نیوز میں یہی بات کہی گئی ہے لیکن سرکار کی طرف سے ابھی کوئی اس کے بارے میں اوفیسیل جانکاری نہیں اور نائی بھرتی بوٹ کی طرف سے کوئی بھی اوفیسیل جانکاری نہیں ہے لیکن میں آپ سبھی کو بتا دوں رہت بھری چیز کیا ہے آپ سبھی کے لیے رہت بھری خبر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سٹی آر پی اف والی ویکنسی اس کے بعد آپ نے ایم پی پولیس دیکھا ایم پی پولیس کی ویکنسی دیکھی اور ادر سنٹرل اور اسٹیٹ کی ویکنسی دیکھ رہے ہیں لگاتار کہ ہر ایک ویکنسی جو کرونا کال کے بعد آ رہی ہو کرونا کال کے پہلے آئی تھی ان بیچ میں دو ہزار بیچ سے دو ہزار بیچ سے دو ہزار اکیس کے بیچ جتنی بھی ویکنسی آپ ہسی ہیں سبھی کو تین ایئر کی چھوٹ مل لائیے میرے دوست تو کسی کو بھی پریسان ہونا نہیں ہے ایج میں چھوٹ پکا ملے گی اگر نہیں ملتی ہے تو ہمارا اگلا کیا قدم ہوگا ہمیں سرکار کو لگاتار اس بارے میں جانکاری دیتے رہنا ہے کہ سر پان سال ہو گئے بھرتی نہیں آئی اور جس بچے کو جنرل کٹگری والے بچے کو اٹھرہ سے بائیس ایج ہے کیا وہ بچہ ایک بار بھی فارم نہیں بھرے گا جس کا دو ہزار انیس میں ٹولت ہوا اور اب دو ہزار تیس ہے اور اس کی ایج کیا ہو گئی ہے اب اس کی ایج آؤٹ ہو چکے چار سال پلس ہو چکے اب اس کی ایج آؤٹ ہو چکے اس کا کوئی دوست ہے جو ایک بار بھی کونسٹیبل کی بھرتی نہ دیکھ پائے تو ہمیں لگاتا سرکار سے اپیل کرتے رہنا اور اپنی مانگ کو مانگتے رہنا ہے بس پیار بھرے اس سے کیونکہ سرکار بھی اتنی نردلی یہ نہیں ہے جو آپ کو ایج میں چھوڑ نہ دے تو ہمیں بس مانگتے رہنا اور ہمیسا ساتھ کھڑے رہنا ہے تو اب میرے پیارے بچوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایج میں چھوڑ ملنا چاہیے تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ ایج میں چھوڑ ملنی چاہیے یا پھر نہیں اور ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کریں ہاں ایک انفارمیسن اور دے دوں آپ سبی کو کہ یو پی ایک جانس بھائی ریجلڈ گرو جس چینل میں آپ یہ ایونٹ دیکھ رہے ہیں وہیں میں آپ کو نائن پی ایم ٹو ٹین پی ایم ریجنگ پڑھاتا ہوں ساندار طریقے سے ٹاپک وائس لیبل وائس کونسٹیبل سے لے کے یو پی ایس آئی تک کا تو رات میں نو بجے میری کلاس میں جنڈا نہ بھولیں ٹھیک ہے اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کریے گا اور بل آئیکن کو جرور دبائیے گا جائے ہند جائے بھارت